اسلام علیکم میں ہوں فیصل تارڈ اس ویڈیو کے اندر ہم نے بات کرنی ہے بھارتی وزیر آزم نرندرہ مودی کے خلاف ادم اعتماد آ چکی ہے کیا نرندرہ مودی کی حکومت ختم ہو جائے گی یا نرندرہ مودی اپنے عوضے پر قائم رہ سکیں گے اس پر بات کریں گے خان کی جانب سے جی کچھ انکشافات کیا گئے ہیں یہ انکشافات ہیں الیکشن کی حوالے سے پی ٹی آئی کے اندر کون کون سے لوگ واپس آنا چاہتی ہیں کس طرح سے رابطے کر رہے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کو شکیست کس طرح سے ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ کے جو منصوبے تھے پلینز تھے وہ ناکام کیسے ہوئی ہیں اس حوالے سے خان نے کچھ انکشافات کی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتا دے کہ آج خان سپریم کورٹ کے اندر توشا خانہ فوئیداری کیس کے اندر پیش ہوئے جہاں انہوں نے استدا کی ہوئی تھی کہ اس پر جو ہے وہ حکم امتراج جاری کیا جائے یا یہ فضول کیس ہے اس کو روکا جائے تو اب سپریم کورٹ سے آج خان کو رلیف نہیں مل سکا دوبارہ جسس آمر فاروق کی عدالت میں بھیج دیا ہے سپریم کورٹ نے کہ ہائی کورٹ ہی فیصلہ کرے گی جو کہنا ہے آپ ہائی کورٹ کے سامنے جا کر کہیں اور ظاہر ہے یہ قانون بھی ہے کہ طریقہ ایک آر بھی ہے کہ جب ہائی کورٹ کے اندر کیس لگا ہوا ہو جب تک ہائی کورٹ سے فیصلہ نہ آجائے کوئی بھی تو سپریم کورٹ کے اندر اسے چیلنج نہیں کیا جا سکتا اس کے علاوہ خان صاحب اتصاب عدالت میں پیش ہوئے اور باقی جو ان کے روٹین کے مقدمات تھے اس کے بعد خان اب لاہور کے لیے واپس روانہ ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ سے شہباز گل جو کہ امریکہ بھاگ چکی ہیں پچھلے تین مہینوں سے اور وہاں پہ ہی یوٹیوب پہ وہ ویڈیو سٹیوڈیوز کرتے ہیں اور واپس وہ نہیں آئے تو لہٰذا اسلام آباد کی لوکل عدالت نے انہیں اشتہاری بھی قرار دے دیا ہے یہ ساری چیزیں ہیں سب سے پہلے ذرا بھارت کی بات کرتے ہیں کٹھے ہی آزاد ہوئے تھے نا ایک جیسی زبان بولتی ہیں ایک جیسی شکلے ہیں ایک ہی کھتہ ہے ایک ہی ملک تھا اور بہت سارے لوگ ایک ہی بلڈ لائن ہے بلڈ لائن بھی ایک ہی اور پاکستان کے لئے بیشمار مہاجرین بھارت سے آئے پہلے اکٹھے تھے سارے تو لہٰذا ایک علاقہ ایک کھتہ ایک ملک اب دو ملک ہو چکی ہیں اب جی مودی وہاں پہ دوسرا ٹنیور ہے مودی کا اور مودی کے خلاف ادم اعتماد آج نو بج کے بیس منٹ پر پیش کی گئی ہے بارہ بج سپیکر کی جانب سے اسے اکسپٹ کر لیا گیا ہے اور اب اگلے دس دن کے اندر اندر اس پر ووٹنگ ہوگی مجھے جو لگتا ہے جو نمبر گیم ہے اس کے مطابق مودی سروائیو کر جائیں گے یعنی مودی جو ہے وہ فارغ نہیں ہوگا مودی کے خلاف ادم اعتماد جو ہے وہ جو ہے کامیاب نہیں ہوگی حالانکہ یہ چھبیس پارٹیوں نے مل کر دی یا جو منی پور ایشو تھا یا ظاہر بھارت کے اندر بہت سوارے ایشوز ہیں ریاستی ایشوز ہیں وہاں پہ تو اس ایشو کو لے کر منی پور ایشو کو لے کر ادم اعتماد آئی کیونکہ مودی نے اس کی مضمت دی کی یہ سارے معاملات ہیں لیکن ایک چیز مودی کے خلاف یہ ادم اعتماد پہلی دفعہ نہیں آئی دو ہزار اٹھارہ میں جب پہلا ٹنیور تھا مودی کا اس وقت بھی لوگ سبحہ کے اندر ادم اعتماد آئی تھی اب جولائی چھبیس کو دوسری ادم اعتماد ٹیبل ہو گئی کامیاب نہیں ہوگی کیونکہ مودی کے پاس نمبر گیم سے آتا ہے جو بات کرنے کا مقصد ہے میرا ادم اعتماد پاکستان میں بھی آئی پاکستان کے اندر بھی نمبر گیم زیادہ تھی نمبر گیم زیادہ تھی لیکن ادم اعتماد کامیاب ہو گئی کیونکہ طاقتور ہلکے اور ساری جماعتوں نے ایک ضمیر کی بولی لگائی اپنے آپ کو جمہوریہ کہنے والوں نے سندھ ہوس لگایا اور خان کو نکال دیا اب مودی مودی میں کوئی تعریف نہیں کر رہا کہ بہت اچھا حکمران ہے مودی تو اسے کہتے ہیں بچراف گجرات جس کا امریکہ میں داخلے پر پابندی تھی لہٰذا مودی کے خلاف ادم اعتماد کامیاب نہیں ہوگی کیونکہ بھارت کے اندر اس طرح بولیاں نہیں لگتی اس طرح سے بدماشیاں نہیں ہوتی اس طرح سے سندھ ہوس نہیں لگتا اس طرح کمر جعوید باجوے آ کر لوگوں کو نہیں کہتے کہ ہم نے ہاتھ اٹھا لیا ہے اب تم بھی پیچھے ہٹ جاؤ لہٰذا مودی سروائیو کر جائے گا اب خان اسلامباد میں تھے پچھلے تین دنوں سے آج وہ لاہور واپس روانہ ہوئے ہیں کچھ خان کی جانب سے انکشافات کیا گئے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ایک تو جی خان نے بنیگالہ کے اندر صحافیوں سے ملاقات کی اور آج سپریم کورٹ کے اندر بھی ویسے خان نے صحافیوں سے ملاقات کیا اس کی اندرونی کہانی بھی آپ کے سامنے رکھوں گا ایک تو خان نے کہا کہ آئندہ جو الیکشن ہو رہے ہیں دھیان سے سنیے گا آئندہ جو الیکشن ہو رہے ہیں اس میں زیادہ تر میں وقلا کو میدان میں اتاروں گا وقیلوں کو ٹکٹ دوں گا بطور امیدوار وہ میدان میں آئیں گے اور وہ ہم پی ٹی آئی انتخابات میں حصہ لے گی یہ بھی خان نے کہا اور ہم کامیاب بھی ہوں گے خان نے کہا نگران سیٹ اپ جب آ جائے گا نا نگران سیٹ اپ آنے کے بعد پی ٹی آئی کے لیے حالات بہتر ہوں گے تو یہ بھی ایک خوش خبری ہے کہ حالات بہتر ہوں گے نگران سیٹ اپ آنے کے بعد وہ کہتے ہیں محمود خان کے جانے کا دکھ ہوا پرویز خٹک نے جو باتیں کی وہ تکلیف دے ہیں پارٹی چھوڑ کر جانے والوں کی خوشی ہے اللہ نے تحقیق انصاف کی مدد کی اور مشکل وقت میں لوگ بے نکاب ہوئے خان نے کہا عثمان بزدار کرپٹ نہیں ہے آج بھی خان نے دفاع کیا عثمان بزدار کا انہوں نے کہا دباؤ کی وجہ سے دباؤ بردار سے نہیں کر سکے تو دباؤ کی وجہ سے انہوں نے سیاست چھوڑی کرپٹ نہیں ہے انہوں نے کہا پرویز الہی شیخ رشید اور دیگر جو ثابت قدم ہیں دے کر خوشی ہوتی ہے اور انہوں نے کہا اسٹیبلیشمنٹ کا پلین کیسے ناکام ہوا کہ مجھے گرفتار کر کے پرویز خٹک کو لانچ کرنے کا منصوبہ تھا میری گرفتاری کے ناکامی سے پرویز خٹک کی لانچنگ ناکام ہوئی پارٹی چھوڑ کر جانے والے رابطے کر رہے ہیں مضبوط مگر آئینی حدود میں رہنے والی فوج ملک کے لیے ضروری ہے جنرل رٹائیڈ باجوہ نے میری پیٹھ میں چھوڑا گھومپا باجوہ ایک کرپٹ جنرل تھا جنرل رٹائیڈ باجوہ کرپشن کو برا نہیں سمجھتے تھے کرپٹ حکمرانوں کو مسلط کر کے فوج نے اپنا ایمیج تباہ کیا یہ عمران خان کی جانب سے کہا گیا کہ فوج نے اپنا ایمیج تباہ کیا ہے ملک کا تو نقصان ہوا ہے لیکن فوج نے اپنا نقصان جانبوج کے کیا ہے کیونکہ ان کرپٹ لوگوں کو جن پر لوگ جن سے نفرت کرتے ہیں جو قابل قبول نہیں ہیں ان کو مسلط کیا پھر آج سپریم کورٹ کے اندر اب سے کچھ دیر پہلے خان نے پھر کچھ صحافیوں سے ملاقات کی اور خاص طور پر وہ صحافی بھی تھے جو خان کے پر بڑی کڑی تنقید کہتے ہیں انہوں نے وہ بھی ہوئے تو خان نے نید کے حوالے سے بات کی پھر خان نے کہا کہ جو ہے نو مئی کے بعد وہ لوگ جنہوں نے صرف پارٹی او دو کو چھوڑا کیا ان کے لیے واپسی کے راستے کھلے ہیں یہ سوال کیا گیا صحافی کی جانب سے خان نے کہا ایک وہ لوگ ہیں جو آسانی سے چلے گئے ان کی واپسی کا معاملہ کیس بائی کیس دیکھیں گے لیکن دوسری جانب میاں محمود رشید اعجاز چہدری آلیہ حمزہ ڈاکٹر یاسمی راشد علی محمد خان اور شہر یار افریدی ہیں جو بڑے سپیشل لوگ ہیں عمر صرف راز چیمہ لوگ ہیں پارٹی کا مشکل وقت میں چھوڑ کا جانے والوں کا ان لوگوں سے انہوں نے کہا کوئی مقابلہ نہیں اور انہوں نے کہا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صداتی ریفرنس دائر کرنے کی جو ہے نا ذمہ داری خان نے اسٹیبلشمنٹ پارٹ ڈالی صحافی نے پوچھا خان نے کہا میں تو جسٹس قاضی فائز سے ملا بھی نہیں وہ نہیں جانتا ان کو ہمارے پاس تو یہ پیچھے سے آیا کیس اور ہم نے آگے یہ ریفرنس جو ہے وہ بھی دیا کیا قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس بھینے کو اپنی گلتی مانتے ہیں صحافی کا سوال تو نے کہا میں تو قاضی فائزہ کو جانتا بھی نہیں چیئرمن پی ٹی آئی میری تو جج صاحب سے کبھی ملاقات بھی نہیں ہوئی چیئرمن پی ٹی آئی ہمیں تو ریفرنس بھیجا گیا تھا ہم نے آگے پہنچا دیا کیا آپ کو ریفرنس اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ بھیجا تھا صحافی نے سوال کیا کیا اسٹیبلشمنٹ بھیجا تھا کیا آپ کو کسی قسم کا شک ہے خان نے کہا آپ کو کسی قسم کا شک ہے کہ یہ کام میں نے کیا تھا یا اسٹیبلشمنٹ نے کیا تھا تو یہ خان کی جانب سے گفتگو کی گئی کہ پی ٹی آئی کے اندر واپسی کے لیے لوگ رابطہ کر رہے ہیں وکلا کو ٹکٹ دیں گے اور نگران حکومت آنے کے بعد معاملات بہتر ہو جائیں گے تو یہ ساری آج کی چیزیں نگران وزیراعظم کی تقرری سے مطلق ابھی مشاورت شروع نہیں ہوئی اس آق ڈار نے بھی کہہ دیا کہ ابھی تک مشاورت نہیں ہوئی اور امیدوار پہلے سے ڈار بن کے آگئے تھے لیکن وہ مو کی کھانی پڑی گورنر کے پی کے نے شاید خٹک کے سطیفے پر دستخط کر دی شاید خٹک جس نے تقریر کی تھی نشارہ کے اندر نگران آج کل پکے ہو کے بیٹھے ہوئے اپنے ساتھ نگران بھی نہیں لگاتے لہٰذا الیکشن ایک کمشن نے کاروائی کی تھی اور اسے سطیفہ طلب کیا تھا اور اب ان کے سطیفے پر حاجی گلام علی جو اس وقت کرتا دھرتا ہے کے پی کے کہ انہوں نے دستخط کر دیے ہیں اور خان کو آج سپریم کورٹ سے رلیف نہیں ملا بہت ساری دیگر بھی خبریں ہیں اگلی ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے پاکستان زندہ بھائی